جنگ ایک فائنینشل ٹریپ ہے جنگ ہمیشہ سے سمارٹ منی انویسٹر بیگ ویلز اور بڑے مگرمچ کو فائنینشل بینیفٹ دیتی ہے اور جنگ کے دنوں میں سمال انویسٹر اور انٹرا ڈے ٹریڈر بڑے نقصان سے دو چار ہوتا ہے اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھئے وار از آ فائنینشل ٹریپ آئی ڈو اگری آئیے فورکسستاد ڈاٹ کام سے ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں یکم اکٹوبر دوہزار چوبیس ایران نے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا ایران نے اسرائیل پر چار سو سے زیادہ بلیسٹک میزائل داغ دیئے ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے اسرائیل کا بڑا نقصان کیا ہے اور ائر ڈوم سسٹم کو مکمل طور پر جیم کیا ہے ائر ڈوم سسٹم نے کچھ میزائلوں کو انٹرسیپٹ تو کیا ہے لیکن بہت سارے میزائل تلبیب پر گرے ہیں جس سے بہت بڑا انفرا سٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے نتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم اس اٹیک کا بدلہ ضرور لیں گے یاد رہے اس سے پہلے اپرل میں ایران نے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا تھا ایران اسرائیل چپکلش بہت پرانی ہے لیکن حالیہ شدت اپرل سے پہلے دیکھنے کو ملی جب قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا ایران نے ایک مہینے کے اندر اندر قاسم سلیمانی کا بدلہ لیا اسرائیل نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور پھر ایران میں موجود حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیا اور اب لیبنان میں حسب اللہ کے مجاہد لیڈر حسن نصر اللہ کو شہید کیا اب اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ آیت اللہ خامنائی ہیں ایران نے بدلہ لینے کے لیے سویفٹ اور پروکسی وار جاری کی ہوئی ہے جس سے اسرائیل پر حماس ہوسی حسب اللہ اور شیعہ مجاہد گروپس کی جانب سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں اسرائیل وار کا پیراڈیم لیبنان کی طرف شفٹ ہوا ہے اب اسرائیل لیبنان پر بڑے حملے کر رہا ہے اس ساری صورتحال کے دوران دنیا دو بڑے گروپس میں تقسیم ہو چکی ہے پینٹاگون نے حالیہ حملے کے بعد علامیات جاری کیا ہے کہ ہم اسرائیل کو سپورٹ کریں گے اکتوبر کے آخر تک پینٹاگون یعنی یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ اپنے وارشپ ایکویپمنٹ اور مزائل ٹکنالوجی خلیج میں پہنچا دیں گے یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ یونائیٹڈ کنگڈم یونائیٹڈ نیشن اور اگنائزیشن فرانس جرمنی اور بیلجیم اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں چائنہ اور رشیا سٹریٹیجیکلی ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ ایران اور فلسطین کے موقف کی مکمل تائید کر رہے ہیں اس ساری صورتحال کے دوران فائننچل مارکیٹ ڈسٹرمنس کا شکار ہے آنے والے دنوں میں وار نیوز فائننچل مارکیٹ میں گولڈ پرائسز کو اپورڈ راستوں کی طرف گامزن کر سکتی ہے گولڈ پرائسز دو ہزار چھے سو پچاسی ڈالر لیول اور دو ہزار سات سو دس ڈالر لیول کے میجیکل فگر تک پہنچ سکتی ہیں اور فائننچل مارکیٹ میں وار نیوز کے دوران ٹریڈ کرنے کے لیے اپنی سائیکولوجی پر مکمل کنٹرول رکھئے فیئر اینڈ گریڈ انڈیکس پر نظر رکھ کر آپ فائننچل مارکیٹ میں تگڑا پیسہ بنا سکتے ہیں وار ہمیشہ سے گولڈ پرائسز کے لیے بلش راستوں کی طرف اشارہ ہے یکم اکٹوبر دو ہزار چوبیس پینٹاگون نے اعلان کیا کہ ہم نے ایران کے تین جہسوسوں کو پکڑا ہے اور ہمارے پاس سالیڈ انفرمیشن ہے کہ ایران آنے والے کچھ گھنٹوں میں اسرائیل پر بڑا حملہ کر سکتا ہے پینٹاگون نیوز ریلیز کے ساتھ ہی گولڈ پرائسز نے اپورڈ راستہ اختیار کیا اور دو ہزار پانچ سو اسی ڈالر تک پہنچ گئیں رات ساڑھے گیرہ بارہ بجے کے دوران ایران نے اسرائیل پر چار سو بیلیسٹک میزائل فائر کیے وار نیوز کی بنیاد پر گولڈ پرائسز کو اپورڈ ٹرینڈ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا لیکن جو ہی ایران نے اسرائیل پر اٹیک کیا گولڈ پرائسز نے ڈاؤن ورڈ راستہ اختیار کیا سمال انویسٹر کے ایس سیل کو ٹارگٹ کیا اور چھوٹے انویسٹر کو بڑا نقصان پہنچایا اس سے پہلے اپرل میں ایران نے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا اصولاً اس دوران بھی گولڈ پرائسز کو اپورڈ راستہ اختیار کرنا تھا لیکن وار نیوز کے فوراں بعد گولڈ پرائسز نے بڑا ڈپ لیا اور ڈاؤن ورڈ راستوں کی طرف گامزن ہوئیں اس سے پہلے یوکرائن اور رشیا وار کے دوران پہلے گولڈ پرائسز نے اپورڈ سائٹ پر لوگوں کے ایس سیل کو ہٹ کیا اور پھر ڈاؤن ورڈ سائٹ پر لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا تو کیا وار ایک فائننشل ٹریپ ہے جو فائننشل مارکیٹ میں سمال انویسٹر، انٹرادے ٹریڈر اور فائننشل انویسٹر کے ایس سیل کو ہڈپ کرتی ہے اور ان کو بڑا نقصان پہنچاتی ہے وار سٹریٹیجیز کو سمجھنا اور وار نیوز کے دوران ٹریڈ کرنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ وار نیوز کے دوران ٹیکنیکل انویسز تھوڑی دیر کے لیے میوٹ ہو جاتے ہیں اور فائننشل مارکیٹ پیورلی جیو پولیٹیکل نیوز کی بنیاد پر موو کرتی ہے وار نیوز کے دوران ٹریڈ کرنا اس لیے بھی مشکل ہے کہ فلو آف نیوز اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ اس پر پورے طریقے سے نظر رکھنا ممکن نہیں ہوتا اور ہر طرف کا فریق اپنے ہی انداز سے چیزوں کو منپلیٹ کر رہا ہوتا ہے وار نیوز ایکسلیریشن کے ساتھ ہی گولڈ پرائیسز اپورڈ راستوں کی طرف گامزن ہوتی ہیں اور وار ویلوسیٹی میں کمی کے دوران ہی گولڈ پرائیسز ڈانورڈ راستوں کی طرف گامزن ہوتی ہے وار سٹریٹیجی میں کچھ ہیڈن اشارے ہوتے ہیں جن کو فائنینشل مارکیٹ یا نیوز ریپورٹر ریپورٹ نہیں کر پاتے جس کی بنیاد پر مارکیٹ انیکسپیکٹیڈلی اپورڈ اور انیکسپیکٹیڈلی ڈاؤنورڈ جانا شروع ہو جاتی ہے وار ایونٹ کے دوران کچھ بیکڈور ڈپلومیسی بھی کام کر رہی ہوتی ہے جس کو نیوز چینل ریپورٹ نہیں کرتے اور فائنینشل مارکیٹ اس کو اوبزرو نہیں کر پاتی جس کی بنیاد پر گولڈ پرائیسز انیکسپیکٹیڈلی اپورڈ اور انیکسپیکٹیڈلی ڈاؤنورڈ راستوں کا انتخاب کرتی ہے اگر آپ ایران اسرائیل وار پر ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایران اسرائیل وار ہسٹری پر مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے آپ کو دونوں ممالک کی وار سٹریٹیجی کے مطلق مکمل معلومات ہونی چاہیے آپ کو دونوں ممالک کی سٹرینٹھ اور ویکنیسز کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو دونوں ممالک کی اپرچنیٹیز اور تھرٹس کے بارے میں بھی مکمل جانکاری ہونی چاہیے ایک ہشیار شترنج کے کھلاڑی کی طرح آپ کو آنے والی موو کا پہلے پتہ ہونا چاہیے تب ہی آپ فائننشل مارکیٹ میں ٹریڈ کر کے اچھا تگڑا پیسہ بنا سکتے ہیں یہ ویڈیو صرف اور صرف ایڈیوکیشنل پرپس کے لیے ہے وار کے دوران ٹریڈ کرنا ٹریکی ہو سکتا ہے موسیقی